دوستو بہت سے بہت سے بھائیم کی کوئریز آ رہی تھی جو ہنگری کے اندر موجود ہیں کیا ہم ہنگری سے آگے دوسرے جورپین کنٹریز میں کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور اس کا کیا پروسس ہوتا ہے کیسے ہم جا سکتے ہیں کیسے یہ پوسیبل ہے ساری چیز تو ریسینٹلی میرے ایک ویور اور ایک کلائنٹ کا جرمن کا ویزا آ گیا اور اس نے جرمنی کا ویزا کیسے اپلائی کیا ہے اس کے لیے کیا کہ ڈاکومنٹس چاہیے ہیں اور یہ کیسے پروسس ہوتا ہے اور اگر آپ ہنگری سے جرمنی کے علاوہ کسی بھی دوسرے کنٹری میں یہاں سے جانا چاہتے ہو تو اس کا کیا پروسس ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ہنگری کا ریلیٹنس پرمیٹ ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی یورپین کنٹری کے اندر جا کے کام کرنے کے لیے لیجی بھلو ایسے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ دوسرے کنٹری کے اندر جا کے کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس اس کنٹری کا ورک ویزا ہونا چاہیے یا پرمیٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس کنٹری میں جا کے کام کرنے کے لیے لیجی بھلو اب میں آپ کو سب سے پہلے تو جرمنی کا بتا دوں باقی کنٹریز کا بھی لنب سم سیم ہی پروسس ہے سوائے پولینڈ کے اور پولینڈ میں یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ویزا نہیں اپلائی کرنا پڑتا آپ وہاں جا کے ڈریکٹ امیگریشن میں بائیو میٹرک دے دیتے ہو لیکن باقی جو کنٹریز ہیں جیسے کہ جرمن ہو گیا فین لینڈ ہو گیا سویڈن ہو گیا یا ڈین مارک ہو گیا یا بڑے کنٹریز جو ہیں تو ان تمام کنٹریز میں ہنگری سے آگے جانے کے لیے آپ کو ان کنٹریز کا ویزا اپلائی کرنا ہوگا ہنگری کے اندر رہتے ہوئے ہنگری کے اندر اگر رہتے ہوئے جرمن کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے آپ کو جرمن کا ورک کونٹریکٹ چاہیے اور پھر آپ نے جرمن امبیسی جو بودھا پیس میں موجود ہے وہاں سے آپ نے اپوائنمنٹ اٹھانیا اور اپوائنمنٹ اٹھا کے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ویزا اپلائی کرنے کے پاس جب آپ کو ویزا ایشو ہوگا اس کے بعد ہی آپ جرمنی میں کام کرنے کے لیے جا سکتے ہو لیگلی اس کے بغیر آپ جرمنی میں جا کے کام نہیں کر سکتے اور کسی بھی اور کنٹری میں نہیں جا سکتے اب ریسنٹلی جو ہمارا ویزا پروف ہوئے جرمنی کا اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹیشن تھی اور کیسے جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ یہاں سے جرمنی گیا سب سے پہلے تو جو ہمارا کلائنٹ تھا اس کی ہم نے بھی ہیلپ کی اور اس نے خود بھی بھاگ دوڑ کی جرمنی سے کسی اچھی کمپنی کا ور کانٹریکٹ حاصل کرنے میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو کلائنٹ تھا وہ ایک بہت پروفیشنل ورکر تھا اپنی فیلڈ کے اندر اور اس نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو کمپنیز آگے جرمنی میں اس نے سرچ کی اور اس کو ایک کمپنی نے جوب آفر دے دی اور جب اس کو جوب آفر مل گئی تو اس کے بعد اس نے یہاں سے جرمنی کا جوب کے لیے ورک ویزا اپلائی کیا اب جرمنی کا ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کو کچھ ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ تھی نمبر وین پر اس کو چاہیے تھی ہیلس انشورنس اس کے بعد اس کو چاہیے تھی کمپنی کا ورک کانٹریکٹ اس کے بعد کمپنی کا جو اکموڈیشن کا پروف ہے کہ کمپنی میں جا کے وہ کہاں رہے گا یا اپنی اکموڈیشن ہوگی اس کی اکموڈیشن کا پروف چاہیے تھا اس کے بعد اس کا جو سرٹیفیکیٹ تھے کیونکہ اس نے ایک سپیسیفک فیلڈ کے اندر اپلائی کیا تھا تو اس چیز سے لیٹڈ اس کے ڈپلوما یا جو سرٹیفیکیٹ تھے وہ ریکوائیڈ کیے جرمن امبیسی نے اس کے بعد اس کا ایک ویزا اپلیکیشن فارم تھا جو کہ اس نے فیل کر کے دیا جب یہ ڈاکومنٹ وہ لے گے جرمن امبیسی میں گیا جس دن اس کا انٹرویو تھا تو انہوں نے انٹرویو آفیسر نے اس سے جو سپیسیفک کوشنز کیے وہ اسی کمپنی کے ریلیٹڈ تھے کہ آپ کو جوب کیسے ملی آپ نے جوب کیسے سرچ کی کتنی سیلری آپ کی کتنی آپ کی ایک ایک امبیسیشن کہاں پہ ہوگی اور یہ تمام مستانفرمیشن لی ہماری کلائنٹ سے اور اس کے بعد اس کو جرمن گورنیمٹ نے ویزا ایشو کیا اب اس ٹوٹل پروسس کے اوپر کتنا ٹائم لگا ہمارے پاس وہ آیا تھا تقریباً چوبیس مہی کو لیکن امبیسی میں جب اس کے اپوائنمنٹ تھی وہ تھی چار جولائی کو فورت آف جولائی کو اور جو اس کا ریزلٹ آیا وہ گائز اکیس دن کے اندر اندر اس کا ریزلٹ آگیا تھا ٹونٹی ون ڈیز کے اندر اندر جرمن امبیسی جو ہنگری میں موجود ہے وہ نارملی بیس سے اکیس دن کے اندر اندر آپ کو ریسپونس کر دیتی ہے اور نارملی باقی بھی جو کنٹریز ہیں جن کی یہاں پہ امبیسیز موجود ہیں سوائی اٹلی کے تو باقی جتنے بھی کنٹریز کی امبیسیز ہیں وہ کافی جلدی ریسپونس کر دیتی ہیں اب اسی طریقے سے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہو آگے کسی کنٹری کے اندر تو آپ کو پہلے اس کنٹری کا بھر کانٹریکٹ چاہیے ہوگا اور کچھ سپیسیفک ڈاکومنٹ چاہیے ہوگے ان ڈاکومنٹس کے بحاف پہ آپ کو اپوائنمنٹ بک کرنی ہوگی اس اپوائنمنٹ والے دن آپ کو ایک انٹریو دینا ہوگا اور انٹریو کے بعد آپ کو ایک ویزا ایشو ہوگا اس ویزا کو لے کی ہی آپ اس کنٹری میں جا کے کام کرنے کے لیے لیجی بھلو ہنگری کے ٹی ایر سی کارڈ کیوں پر آپ کسی کنٹری میں جا کے کام نہیں کر سکتے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یورپ کی کسی ایک کنٹری کا کارڈ ہو تو ہم کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ جس سپیسیفک کنٹری نے آپ کو کارڈ ایشو کیا ہے وہ ہنگری ہے تو پھر آپ ہنگری میں کام کرو گے اگر آپ کو پرتگال نے ایشو کیا ہے ریڈرز کارڈ تو پھر آپ پرتگال میں کام کرو گے اسی طریقے سے اگر آپ کو جرمنی میں کارڈ ایشو کیا تو پھر آپ جرمنی میں کام کرنے کے لیے لیجی بھلو نہ کہ دوسری یورپین کنٹریز کے اندر تو یہ انفرمیشن تھی اس کے علاوہ گائز آپ کون کون سے ڈاکومنٹس آئی ہیں جرمنی کے ورک ویزہ کو اپلائی کرنے کے لیے لسٹ اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہوگی یہ پوری لسٹ ہے کچھ میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتا دی ہیں کچھ آپ یہاں لسٹ سے فائنڈ اوٹ کر لو تو یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو چاہیے جرمنی کا ورک ویزہ اپلائی کرنے کے لیے ہنگری سے اور اگر آپ یہ ڈاکومنٹس کر لیتے ہو تو آپ جرمنی کا ورک ویزہ اپلائی کرنے کے لیے لیجی بھلو اب جو لوگ جرمن کے علاوہ باقی کنٹری جیسا کہ پولنڈ میں جانا چاہتے ہیں تو پولنڈ کا کریٹیریا تھوڑا سا سیپرٹ ہے پولنڈ کا یہ ہے کہ پولنڈ کا آپ کو ورک ویزہ اپلائی نہیں کرنا ہوتا آپ کو سمپلی ایک پری کانٹریکٹ دیتی ہے کمپنی اس کے بعد آپ وہاں جاتے ہو کام کرتے ہو کام کرنے کے بعد آپ کو مہینے دو تین مہینے میں کے اندر یا دو مہینے کے اندر آپ کو کمپنی پراپر ریگولر ورک کانٹریکٹ دے دیتی ہے اور اس ریگولر ورک کانٹریکٹ کی بیس پہ آپ چاہو تو آپ خود امیگریشن میں جا کے بائیو میٹرک دے سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو آپ لوئر کے دھرو بھی دے سکتے ہو اگر آپ خود کرو گے یا کمپنی کے دھرو کرو گے تو پھر آپ کا کارڈ ایک سال کے اندر آئے گا اور اگر آپ خود اپنا پرائیوٹ لوئر ہائر کر کے جا کے اپنے بائیو میٹرک دو گے پولینڈ میں تو پھر جو آپ کا کارڈ ہے وہ ساتھ سہاڈ دھمینی کے اندر آ جائے گا اور کوشش کرو کہ اگر آپ پولینڈ میں جا کے کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ورسہ سیٹی بھی نہیں جانا کیونکہ ورسہ کے اندر امیگریشن بہت بیزی ہے اور آپ کا کارڈ بہت لیڈ آئے گا کوشش کرو کہ روک لو یا جو باقی کے جو سیٹیز ہیں کرو آپ کو آپ ان سیٹیز کے اندر جا کے ان سیٹیز کے مگریشن میں آپ اپلائی کرو اور انہی سیٹیز کے سراؤنڈ میں جو کمپنیز ہیں آپ وہی پہ اپنا ورک پرمیٹ لو اور وہاں پہ اپلائی کرو کیونکہ ورسہ میں آپ کو ایک سال سے زیادہ کا ٹائم بھی بیٹ کرنا پڑ سکتا تو یہ کچھ انفرمیشن تھے جو کہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن ہو آپ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ فیس بک کے پر آپ پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ میرے سے دونٹوال کالے بات کرنا چاہتے ہو تو اس دیئے کے ایمیل ایڈرز کے پر آپ کو اپائنٹ بوک کرنی ہوگی اور افکورس آپ کو چارجز پہ کرنے ہوں گے اپائنٹ کے کیونکہ فری آف کاؤس نہیں ہوتی کال اور اس کے بعد میں خود کال کروں گا آپ کو اپائنٹ بوک کرنے کے بعد اسی کے ساتھ اب ذہان عاصم کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اس طرح کیونکہ اس اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ